دوستو آقیب جاوید کی بابر آزم کے خلاف ہر سزائی اور گفتگو آخری حدوں کو چھونے لگی آقیب جاوید کے بارے میں بتاتے چلیں کہ لاہور کلندر کے چیف سیکٹر ہیں اور اس ٹیم کے ٹیلنٹ ہنٹر بھی ہیں کہ جو ٹیم مسلسل پی ایس ایل کے چھے محسوں میں پنوتی قرار پاتی رہی اور پھر آخر میں شاہد شاہین شاہ آفریدی کے وجہ سے گوڑ لکھ کے وجہ سے پی ایس ایل کا فائنل جیتنے میں کامیاب ہوئی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آقیب جاوید کو بابر آزم کے ساتھ کچھ ذاتی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے پچھلے ایک انٹرویو میں آقیب جاوید نے کہا کہ پاکستانی ٹیم میں جب رزوان اور کیا نام ہے جو کراچی کا کپتان تھا سرفراز وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو نیچے تک لائن لگ جاتی ہے یہاں کراچی کنگ سے مراد کراچی کنگ کے کپتان سے مراد بابر آزم تھے اسی انٹرویو میں انہوں نے بابر آزم کو مزید اس پہ گفتگوئی کی اور کہا کہ جب ہم کراچی کنگ سے احلاف کھیلا کرتے تھے تو ہماری سٹیٹیجی یہ تھی کہ بابر آزم کو آؤٹ نہیں کیا جائے گا جب بابر آزم آؤٹ نہیں ہوتے اور خود کھیلتے رہتے ہیں تو مسلسل ریکوائر رنگ ریٹ بڑھتا رہتا ہے جسے ٹیم کے ہر نیکے امکانات بھی بڑھتے ہیں بعد ان نظر میں وہ بابر آزم کو کرٹیسائز کر رہتے کہ وہ سیلفش اننگز کھیلتے ہیں یاد رہے پی ایسل سیول کے پلیئر آف تی ٹورنمنٹ بھی بابر آزم قرار پائے تھے بابر آزم ریزوان کے سٹائک ریٹ پر دیگر سابقہ کریکٹرز بھی تبصرے کرتے جا رہے ہیں لیکن اس لیول تک آقب جاوید گئے کہ ہماری سٹیٹیجی ہوتی تھی کہ بابر آزم کو آؤٹ نہ کیا جائے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا پھر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پوسٹ پریس کنفرنس میں بابر آزم سے یہ سوال کیا گیا کہ آقب جاوید آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ آؤٹ نہ کیا جائے تو ٹیم کے ہرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بڑے مطمئن ہو کے بڑے آرام سے بابر آزم نے جواب کیا کہ جب آپ سپورٹس میں ہوتے ہیں تو پریشرز بھی آتے ہیں زمداری بھی آتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے ہر کسی کا اپنا اپینین ہوتا ہے اسے اپنا اپینین دینا چاہیے لیکن پرسنل نہیں ہونا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں پوری ٹیم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم باہر کی باتوں کو اندر نہیں لے کرتے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے مدہوں نے بابر آزم کے بیان کو بے حد پسند کیا اور کہا کہ بابر آزم نے آقب جاوید کے موپے تمہچات دے مارا ہے بہت سے مدہ یہ بھی کہتے نظر آئے کہ بابر آزم کی ایک کور ڈرائیو آقب جاوید کے پورے کیریئر سے بہتر ہے ایک اور مدہ نے ایک تصویر شیئر کی جس میں آقب جاوید بابر آزم کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کیپشن دیا کہ آقب جاوید کی ایک اور اچیفمنٹ یہ ہے کہ وہ بابر آزم کے ساتھ تصویر بنانے میں کامیاب ہوئے پاکیزان کی کرکٹ کا فل وقت کا سب سے بڑا سٹار بابر آزم کو کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا تنقید کرنی چاہیے لیکن ترقین کی بھی حدود متعین ہونی چاہیے ویڈیو دیکھنے والے تمام ناظرین سے یہ گزارش میں ضرور کرتا چلوں گا کہ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور تچلتے چلتے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا ہے پامان اللہ حافظ